اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے لیکچر میں انٹرمیڈیئٹ پارٹ ون کا سبق حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا چراغ کی لو اس کے اہم ایمزی کو دیکھنے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرح دیا سلائی کی روشنی میں اچھن کو باپ کا چہرہ نظر آیا درستہ اپشن ہے اے وحشت زدہ سبق چراغ کی لو کس نے لکھا ہے سی اپشن درستہ ہے حاجرہ مسرور نے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کا خیال اچھن کے باپ کے نزدیک کیسا تھا بی اپشن درستہ ہے پاگلپن سبق چراغ کی لو سنف عدد کے اعتبار سے کیا ہے ڈی اپشن درستہ ہے افسانہ ہے سبق چراغ کی لو میں اچھن کے باپ کی تنخواہ کتنی تھی اے اپشن درستہ ہے دس سو روپے اس کی تنخواہ تھی سبق چراغ کی لو کس کتاب سے مستعار ہے یعنی اس کا ماخص کیا ہے سی اپشن درستہ ہے سب افسانے میرے ہاجرہ مسرور کب پیدا ہوئی بی اپشن درستہ ہے انیس سو انتیس نائنٹین ٹونٹین نائن میں ہاجرہ مسرور کب فوت ہوئی ڈی اپشن درستہ ہے دو ہزار بارہ میں یہ فوت ہوئی تھی اچھن کے باپ کو آٹھ دنوں کے بعد ڈیش کا تیل نصیب ہوتا کتنے پیسے کا تیل ملتا تھا یہ اپشن درستہ ہے دو پیسے کا نیکس ایم سیکیل ہے اچھنکا باپ کیا کرتا تھا سی اپشن درستہ ہے منشیتہ ایک دیکھہ دکان پر وہ منشیتہ رات دن میں اچھنکا باپ ڈیش بیڑیاں پیا کرتا تھا کتنے بیڑیاں پیتا تھا وہ ڈی اپشن درستہ ہے چار بیڑیاں پیا کرتا تھا اچھن کس کا انتظار کر رہی تھی ڈی اپشن درستہ ہے باپ کا یعنی کہ شام کے وقت وہ گھر میں بیٹھی تھی اور اپنے باپ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی اچھن کے باپ نے بیڑی بجھا کر کہاں رکھی یہ اپشن درست ہے کان پر یعنی کہ جس طرح پینسل لگائی جاتی ہے کان پر تو اس نے بیڑی بجھا کر پھینکنے کی بجائے یا جیب میں رکھنے کی بجائے اپنے کان پر لگا لی تھی اچھن اپنا سر تاک کے برابر ٹیک کر کیا دیکھنے لگی سی اپشن درست ہے چراغ دیکھنے لگی پہوالا سبق چراغ کی لوگ بتائیے کہ غریب کس لیے پیدا ہوتا ہے بی اپشن درست ہے مرنے کے بعد امیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسنفہ ایلی دگا پر کہتے ہیں کہ امیر غریب پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو امیر ہیں امیروں کی برابری کر سکے کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں رہتا اچھن کا باپ اچھن کے لیے کیوں فکر مند تھا؟ ڈی اپشن درست ہے اچھن سوک تھی جا رہی تھی کیونکہ اس کو بیماری تھی ٹی بی کی اور کھانس کھانس کر اس کا جسم جو تھا وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچا رہ چکا تھا اچھن کی ماں کے کفن دفن پر کتنا خرچ ہوا؟ ای اپشن درست ہے پچیس روپے خرچ ہوئے تھے اچھن کی ماں کے لیے کفن دفن کے پیسے کس نے دیئے تھے؟ ڈی اپشن درست ہے مالک دکان نے یعنی جس دکان پر اچھن کا باپ منشی تھا اسی دکان کے مالک نے پچیس روپے کو دیئے تھے دکان میں ڈی ایش برس رہا تھا ڈی اپشن درست ہے ہن برس رہا تھا ہن کا بھی مطلب دولت ہوتا ہے یہاں پر پیسہ دولت روپے آبی ہے لیکن کتاب کی اکارڈنگ ہم نے ایم سی کردھ دیکھنے ہے اچھن کی شادی کا مشورہ کون دیا کرتا تھا؟ ڈی اپشن درست ہے پاسپروس والے اب محلے دار اور پاسپروس والے ایک ہی ہے لیکن کتاب میں کیونکہ پاسپروس والے ہیں تو اس لیے یہی ہمارا ایک ایم سی کردھ درست ہوگا اچھن کس بیماری میں مقتلہ تھی؟ ڈی اپشن درست ہے ٹی بی میں اس کو ٹی بی تھا اچھن کو کس پر غصہ آ رہا تھا سی آپشن درست ہے اپنے باپ پر یعنی کہ رات ہو چکی تھی اور اس کا باپ ابھی تک کام سے واپس نہیں تھا آیا اس لیے اس کو اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا جب اچھن کی ماں مری تو بزار میں آٹا ڈیش روپے سیر کا مل جاتا تھا بی آپشن درست ہے چار روپے سیر سیر کہتے ہیں کلو کو یعنی کہ جب ماں مری تھی اس کی تو ایک کلو آٹا چار روپے کا مل جاتا تھا یعنی کہ چار روپے میں ایک کلو آٹا مل جاتا تھا اسی کے ساتھ ہی سبق چراغ کلو کے اہم اہم سیکیور کا سبق ختم ہوا آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر